موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں لوگوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں لوگوں سے تو ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حد تک تو آپ میرین پہ جاتے ہیں اس کے بعد جانے کے لیے آپ کو ایک اچھا سیاست دان بننا پڑتا ہے آپ کو خاص طرح کی نیٹ ورکنگ اور وہ دنیا میں ہر جگہ وہ چیز ہوتی ہے لیکن اب جو آپ کی اوپر پروموشنز ہیں وہ اس میں زیادہ عمل دخل ان چیزوں کا ہو گیا اور اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ جب پرائیز بڑھ جائے خاص چیز دیکھیں نا آپ اگر بگیڈیر ہیں بگیڈیر سے آپ میجر جنرل جائیں گے یا میجر جنرل سے جنرل جائیں گے تو وہ ایک کونٹم لیپ ہے بینیفٹس اور پریفلیجز کی اور پاور کی جو پاوری جنرل کے پاس ہے میجر جنرل یا لیفٹ جنرل کے پاس ہے وہ بگیڈیر کرنے کے پاس نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ افریقہ میں بھی یہ ہوا کہ جب پرائیز بڑھ جاتی ہے یعنی اگر کسی جگہ نیچرل ریسورسز ہے تیل ہے یا گیس کی زخیر ہے وہاں پہ پھر سبل بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا کہ جو پرائیز بڑھ جاتی ہے تو میرے لیے سٹیک بڑھ جاتے ہیں کہ میں سسٹم کو آگے پیچھے منور کروں سیاسہ سالوں سے بھی بات کروں میں زیادہ اچھے طریقے سے آفیسز کی چاپلوسی کروں کیونکہ مجھے وہ پرائیز کیا دوسرا یہ جو ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے یہ سیاسہ داروں کو بھی خاص طور پر فوج کو بھی یہ فوج کے لیے ادارے کے طور پر بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک ایکسٹینشن جو بھی چیف آتا ہے تو وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ اگلے تین سال اس کو مل سکتے ہیں تو وہ ایڑی چھوٹی کا زور لگاتا ہے باہر والوں سے بات کرتا ہے سعودی عرب سے کرتا ہے واشنگٹن سے کرتا ہے پورے نظام کو یہ غمال بنا دیتا ہے صرف تین سال اور لے رہے تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ختم ہو تو اس سے کافی فوج کے اندر یہ ہوگا آوازنا آپ پاسٹ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو ان ریورسبل ہیں اور میرا جو آرٹیکل ہے اس پہ میں نے ایک ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک ان ریورسبل تبدیلی ہے کہ عوام کے اندر ایک شعور مختلف لیول کا پہلے آپ قریب بازاروں میں جائیں محلوں میں جائیں کھیتوں میں جائیں تو لوگ آپ سے بات کرتے تھے ایسیہ سرداروں کی کہ نواز شریف ایسا ہے ایسا ہے بی نظیر ایسی ہے بعد میں عمران کے بارے میں بھی باتیں ہوئی اب آپ کسی بھی پبلک اکھاڑے پہ جائیں تو عام بندہ سیاستدانوں کی بات نہیں کرنا عام بندہ فوج کی بات کیونکہ عام بندہ سمجھ رہا ہے کہ فوج کے پاس پاور ہے اسی کو رسپونسیبلیٹی لیٹی پہلے ہی ہوتا تھا کہ فوج آتی تھی واپس چلی جاتی تھی جس طرح کیانی صاحب بھی واپس بیرکس میں گئے اور پھر جب اقتدار ٹرانسفر کیا گیا سیاستدانوں کو تو ملک کے مسائل اتنے کمدیر ہیں کہ کسی کے پاس بھی ہلیں اب اس وقت اگر پی ٹی آئی اقتدار میں ہوتی اور یہی ٹیکسز لوگوں کے اوپر لادے جا رہے ہوتے اور اسی طرح کی ساری پالیسیاں چلتی اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ انتظار منسلام چلتا تو پی ٹی آئی بھی انپاپلر ہوتی لیکن اس کے لیے فوج پھر کچھ عرصہ پیچھے جاتی ہے اور سیاستدان جب اس کو نہیں منیج کر سکتے تو دوبارہ سے وہ ان کو ریگن کر دیے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ فوج جب پیچھے جائے اس لیے نہیں جا پا رہی کہ دو میرے خیال میں اس کی وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ باہر والے بھی نہیں جاتے کہ فوج فوراں جائے کیونکہ امران خان ایک انپریڈکٹیبل فوراں پالیسی ہے ماہر والوں کے اور اس وقت جو خطے میں ہو رہا ہے چائنہ میں اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایران میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ریجن میں انڈیا کو بڑھایا جا رہا ہے اس میں باہر والے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ان کے نحاظ سے انپریڈکٹیبل ایلمنٹ ہو ایک تو یہ وجہ ہے فوج نہیں پیچھے جائے دوسرا یہ ہے کہ فوج کو کہیں پتا ہے کہ اگر امران خان واپس آتے ہیں تو وہ شاید ایکانومی تو نہ سبھال سکے لیکن وہ طاقت کا توازن تبدیل کر سکتے ہیں فوج سے آگے تو وہ بھی ایک ڈر ہے ابھی تک تو فوج نے رکھا کہ پاور اپنے پاس رکھی رسپونسیبیلیٹی سے آسل دام کو دی اب ہم اس مومنٹ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں آپ اپنے پاس طاقت نہیں رکھ سکتے جب تک آپ رسپونسیبیلیٹی بھی نہ لیں لوگوں کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ پولیس ہے تو وہ بھی ان کے قبضے میں ہے کوٹس ہیں تو وہ بھی ان کے قبضے میں تو اس سے پھر ریاست میں جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہلا کیونکہ جو طاقت کا مرکز ہے یعنی ملٹری اسٹانگیشمنٹ ہے وہ اس نے بہت زیادہ ان تینوں کا اپنے قبضے میں دیکھیں پاور جو ہے نا وہ تب ہی سب سے ایفیشنٹ رہتی ہے جب وہ باسک رہے وہ باسک کے پیچھے رہے اور پھر آپ کو پتا رہے چلے کون چلا رہا ہے سسٹم چلے patrons پھر آپ کے پھرLastہ